چند دن پہلے ہم نے کچھ علماء کے متعلق ایک مختلف تعروفی ویڈیو ریلیز کی جسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور پسند کیا لیکن بہت سارے کومنٹس ایسے بھی مصول ہوئے کہ ہم نے تاہر القادری صاحب کے متعلق بہت کم بتایا ہے پورا تعروف نہیں کروایا اس کے علاوہ بھی کچھ اترازی کومنٹس پڑھنے کو ملے پہلی بات تو ہماری ذاتی پسند یا ناپسند کوئی بھی معنی نہیں رکھتی ہم نے جسٹ آپ سے انفرمیشن شیئر کی مقصد کسی کو بڑا یا چھوٹا دکھانا نہیں تھا تو میں نے بہت سارے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تاہر القادری صاحب کے متعلق تفصیل سے ایک ویڈیو بناوں گا گلتی کتاہی کی پیش کی معذرت کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو قابل عزت اور قابل احترام شخصیت تاہر القادری صاحب کی ذاتی زندگی اور ان کی جنرین کے متعلق بتانے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں ہم عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے قادری صاحب کے متعلق بہت ساری مصبت اور کچھ غیر مصبت باتوں کا ذکر بھی کریں گے ڈاکٹر محمد تاہر القادری انیس فروری انیس سو کامن کو زلہ جھنگ کے گاؤں کھیوا جو چنیوٹ روڈ پر واقع ہے وہاں پیدا ہوئے اباؤ اجداد کا تعلق سیال خاندان سے ہے والد کا نام ڈاکٹر فرید الدین قادری جو کہ معروف عالم دین تھے یہ ایک نواب خاندان تھا تحر القادری صاحب کے والد صاحب کو انیس سو چالیس میں پنجاب یونیورسٹی کے جانب سے گولڈ میڈل دیا گیا ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب نے قیام پاکستان کے جدو جہد میں بھی حصہ لیا اور قائد عظم محمد علی جناکہ ساتھ دیا ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب سعودی عرب کے عبدالعزیز ابن سعود کے طبعی مشیر بھی رہ چکے ہیں ان کی خواہش تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کرے تو ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاہر کی ولادت کی خوشخبری دی یعنی خوابوں کا یہ سلسلہ ان کے والد گرامی سے لے کر آج تک جاری ہے ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب چھپن سال کی عمر میں دو نومبر انیس سو چوہتر کو جھنگ میں انتقال کر گئے تاہر القادری صاحب کی ابتدائی پرورش ان کے والد نے کی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات دیں تعلیم کا یہ سلسلہ چلتا رہا پہلے اسلامیات میں ایم اے کیا پھر اسلامی کلام پی ایچ ڈی کی اور یونیویسٹی اور پنجاب میں پروفیسر آف لا سلیکٹ ہو گئے بطور لیکچرار اور دین پروفیسر آف لا ڈیوٹی سے انجام دیتے رہے تاہر القادری اوائل کی عمر میں ہی انقلابی رجحنات کے حامل تھے ان کے والد بھی چاہتے تھے کہ ان کا یہ ہونہار بیٹا نہ صرف روایتی مذہبی علوم میں ماہر ہو بلکہ جدید علوم و فنون میں بھی نمبر ون ہو لہٰذا انہیں اپنے بیٹے تاہر کے لیے بیعک وقت دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم کا احتمام کیا اکتوبر انیس سو کتر میں ڈاکٹر تاہر القادری صاحب نے عظیم مفقر ڈاکٹر بروحان احمد فاروقی کی صوبت حاصل کی جس نے ان کی فکر کو پرمان چڑھانے میں بہت ہی نمائی کردار ادا کیا انیس سو کتر سے لے کر انیس سو تہتر کے زمانے میں ڈاکٹر تاہر القادر نے مختلف مسلم اور غیر مسلم مفقرین کے انقلابی افقار کا تاریخی متعلیہ کیا مسلم مفقرین میں سے امام غزالی شاہ ولیولہ دہلوی مجدد الف سانی شیخ احمد سرہندی اور مولانا عبیداللہ سندی وغیرہ شامل ہیں جبکہ غیر مسلم مفقرین میں کارل مارکس، فریڈلک اینجلنس، لینن، سٹالین اور موزیتون اس متعلیہ سے ان پہ یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ انقلابی فکر کے حوالے سے کامیابی کا جو دو ٹوک یقین غیر مسلم مفقرین کے ہاں نظر آتا ہے وہ اکثر مسلم مفقرین کے ہاں نہیں اس کے بعد تاہر القادر صاحب نے انقلابی زاویہ نگاہ سے قرآن و حدیث کا اثر انو غیرہ متعلیہ شروع کر دیا جس کے نتیجے میں قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے انقلاب کی کامیابی حتمی اور دو ٹوک زمانت مہیا کی چنانچہ انہوں نے ایک بار پھر قرآن کریم کو تھام کر اور دوسری بار اپنے شیخ طریقت سید تحرالالعودین قادری البغدادی کے دست اقدس پر بزابطہ بیعت انقلاب کر کے اپنے رب اور آقا کریم سے اپنی زندگی کو عظیم عالمی انقلاب کے لیے وقف کر دینے کا پختہ اہد کر لیا یہ بیعتیں انقلاب مورخہ 26 جولائی 1972 کو گوسیہ شارہ الگلانی کوئٹہ میں منقد ہوئی ان کے شیخ طریقت نے انقلاب کے متعلق تفصیلی ہدایات دی اور ان کے لیے عظم و استقلال جرد و حمد اور کامیابی و کامرانی کی دعا فرمائی ڈاکٹر تحرال قادری صاحب نے جدو جوہد کا آغاز 1976 میں جھنگ کی سطح پر نوجوان کی تنظیم محاذ حریت قائم کر کے کی جسے بعد عظام 1980 میں لاہور سے تحریک منحاج القرآن کے نئے نام کے ساتھ بدل دیا گیا اسی دوران ڈاکٹر صاحب نے نسنیف و تعلیف اور درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا جس کے ذریعے ان کے افقاد پورے ملک اور پھر رفتہ رفتہ دوسرے ممالک میں عام تر ہوتے گئے اسی دوران پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اسلامی قرآن پر لیکچر دیتے رہے پھر فیڈرل منسٹیف ایجوکیشن کے رکن بھی بنے بعد عظام فیڈرل شریعت کورٹ میں جیورسٹک کنسلٹنٹ مقرر ہوئے جب ان کی شاندار صلاحیتوں کی وجہ سے ان کی شورت مزید بڑھی تو ٹی وی پر ان کے پروگرام فیمل قرآن نے ان کی مقبولیت میں بے انتہا اضافہ کر دیا اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری شریف فیملی کی مسجد جس کا نام تھا اتفاق مسجد اس میں بطور خطیبی مقرر ہوئے ایک لمبا عرصہ اس مسجد کے خطیب رہے آپ وہاں جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے ڈاٹس اپ سپریم کورٹ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں انیس سو پچینوے میں آپ نے عوامی تعلیمی منصوبے کا آغاز کیا جسے غیر سرکاری سطح پر دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی منصوبہ کہا جاتا ہے اس منصوبے کے تحت پاکستان کے طول و عرض میں پانسو بہتر تعلیمی ادارے قائم کیے گئے دوہزار پانچ لاہور میں قائم کردہ منہاد یونیورسٹی ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے منظور کروائی گئی پچیس مہین نائنٹین ایٹی نائن کو تحرل قادری نے پاکستان عوامی تحریک کے نام سے سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جس کا بنیادی اجنڈا پاکستان میں انسانی حقوق عدل و انصاف کی فراہمی خاتون کے حقوقوں کا تحفظ تعلیم و صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی اور کرپشن کا خاتمہ شامل تھا انیس سو نوے میں اس جماعت کے مقاعدہ الیکشن میں حصہ لی گیا انیس سو بنوے میں تحرل قادری صاحب نے قومی اور بینور قومی ٹرانزیکشنز کا اہتہ کرنے والے بلا سود بینکاری نظام کو متعارف کروایا جسے سنتی اور بینکاری حلقوں میں سراہا گیا انیس سو اٹھنوے میں پاکستانی عوامی اتحاد کے صدر بنے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کل انیس جماعتیں شامل تھیں دوہزار تین میں ڈاکٹ صاحب نے پرویز مشرف کی عاملیت کے خلاف قومی اسمبلی کی نشیست سے استیفہ دے دیا جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی رکنے اسمبلی کی طرف سے پہلا استیفہ تھا دوہزار چھے میں جب ڈنمارک سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین امیز خاکے بنائے گئے تو آپ نے اقوام متحدہ کو ایک احتجاجی مراسلہ بھیجا جس کے ساتھ پندرہ کلومیٹر طویل کپڑے کا بینر بھی تھا جس پر دس لاکھ سے زائد لوگوں نے دس غد ثبت کیے توہین امیز خاکوں کے حوالے سے آپ نے امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک، ناروے اور دیگر یوربی ممالکی حکومتوں کو ایک مراسلہ بھیجا جس کا عنوان تھا کہ دنیا کو تہذیبی تصادم سے بچایا جائے دوہزار نو میں اسرائیل کے ہاتھوں ہونے والی غزہ کی تباہی کے بعد فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ کانفرنس کا انقاد کیا بعد ازہ متاثرین غزہ کے لیے امدادی سمان میں بھیجواتے رہے ملکی اور انٹرنیشنل لیول پر ڈاٹ ساب کی گناہ قدر خدمات ہیں اور پوری دنیا میں ڈاٹ ساب کو بےپنا عزت اور احترام سے نوازا گیا بہت سارے اسلامی موضوعات پر آپ کی اردو انگریزی اور عربی زبانوں میں سینکڑوں کتب شائع ہو چکی ہیں عرفان القرآن کے نام سے آپ نے قرآن مجید کا سلیس اردو اور انگریزی زبان میں ترجمہ کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترجمہ ہو کر تفسیری شان کا حامل ہے اور عام کاری کو تفسیر سے بے نیاز کر دیتا ہے ڈاکٹر محمد تحرل قادری صاحب ایک سنی سکولر ہیں مگر وہ مسلک اہل سنت کو کسی شخصیت یا علاقے سے منصوب کرنے کو مضموم سمجھتے ہیں اس لیے وہ خود کو بریلوی اور دیوبندی انوانات سے ازاد و فقت اہل سنت مسلمان قرار دیتے ہیں ان کے مطابق اہل سنت کوئی بھی فرقہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی اکثریتی جماعت ہے جو سنت رسول اور طریقہ صحابہ اکرام کی اتباع کرنے والے ہیں جبکہ فرقے وہ ہیں جو مختلف ادوار میں اکثریتی جماعتوں سے اختلاف کر کے الگ ہوئے تحرل قادری صاحب کے مطابق اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسروں کا عقیدہ چھڑو مت اور یہ پلیسی اتحاد امت کے لیے ناگزیر ہے ان کے مطابق اسلامی تصوف کی روح نفس کی پاکیزگی سے عبارت ہے جو شریعت کی پاسداری کے بغیر ناممکن ہے اسی بنا پر وہ تصوف کو کاروبار بنانے والوں کو جاہل اور گمراہ قرار دیتے ہیں جہاں ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کی کروڑوں دنیا فین ہے وہیں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مخالف بھی ہیں تحرل قادری کے مخالفین ان کو امت کے لیے ایک فتنہ کہتے ہیں نواز کھرل نامی شخص نے ان کے خلاب متنازہ ترین شخصت کے انوان سے ایک کتابی تحریر کی لیکن دراصل وہ کوئی بقاعدہ تصنیف نہیں بلکہ مخالفین کی تحریروں کا مجموعہ ہے کچھ علماء اکرام موسیقی کو جائز قرار دینے پر ان سے نرازگی کا اظہار کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی بشمار ایسی باتیں جن پر تنقید کی جاتی ہے ڈاٹس آب نے دوہزار پارہ میں کینیڈا میں نیشنالٹی کے لیے اپلائی کیا اور وہاں سیاسی پناہ لی اور پھر وہاں کی نیشنالٹی بھی حاصل کر لی پھر عمران خان صاحب کے دھرنے میں جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے ڈاٹس آب کے کچھ ایسے بیانات جو بعد میں ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے جن میں کفن پہننا کبرے کھودنی اور وعدہ کرنا کہ جو اس دھرنے سے واپس آیا اس کو گولی مار دی جائے ڈاٹس آب کی جانب سے پاکستان کی آئینی حکومت کو یزیدی لشکر کے ساتھ تشبیح دی گئی اور خود کو حسینی لشکر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی دن رال ڈی چوک میں دھرنہ دیا گیا بعد میں دھرنہ ختم کیا اور چلے گئے اور پاکستان میں یہ بات عام کی جاتی ہے کہ مارڈل ٹاؤن حادثے میں جانوں کے زیادہ پر سیاست کی گئی سب کچھ کرنے کے بعد واپس کیننڈا چلے گئے ڈاٹس آب آج بھی کیننڈا میں مقیم ہیں اور ماشاءاللہ پانچ بچے ہیں جن میں تین بیٹیاں اور دو بیٹے اور تمام بچے عالی تلیمی آفتہ ہیں آپ کے بیٹوں کے نام ہیں حسن اور حسین جبکہ بیٹیوں کے نام ختیجہ، فاطمہ اور آئیشہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ڈاکٹر محمد طاہر القادر صاحب کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی اطاع کرے اور تمام مسلمانوں کو ایمان کی دولت ذاتی مفادا سے بالاتر ہو کر دین اسلام کی خدمت کرنے کی تفیق دے اور خود پسندی جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے آمین دوستو امید کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے اور ساتھ دیئے کہ بیل آپشن کو بھی پریس کرتے